میں تمام پاکستان کے عوام کو سلام پیش کرتا ہوں اور آج ویڈیو بنانے کا مقصد اسلامیہ یونیورسٹری بھاولپور کی طرف توجہ دلانی ہے کہ اتنا بڑا سانیہ ہو گیا اتنی بیٹیوں بہنوں کی حزتوں کا معاملہ ہو گیا لیکن افسوس کہ حکومتی سطح کے اوپر ایک بھی سیاسی پارٹی نے اس سلسلے میں کوئی اپنا بیان نہیں دیا اور نہ ان مظلوموں کے لیے آواز اٹھائی جو کہ بڑی شرم نہ کسی ادارے نے نہ عدلیہ نے کوئی نوٹس لیا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ پاکستان کی بہن بیٹیوں کے ساتھ کتنا مخلص ہے کیونکہ ان کو اپنے مفادات ہے کیونکہ یہاں کچھ چہروں کے نام آ رہے ہیں اور ان کو اپنے ووٹس چاہیے اپنی حمایت چاہیے اس لیے سیاسی جو لوگ ہیں وہ اس کام میں نہیں آ رہے تو میں پاکستان کی عوام سے اپیل کر کہوں کہ خدارہ اس الیکشن کے اندر کسی بھی ایسے سیاسی پارٹی کے بندے کو جو بابل دفعہ الیکشن لڑ چکے اس کو ووٹ نہ دیں آپ اس بندے کو ووٹ دیں جو بلکل ایک نیا آدمی ہو اس کو ووٹ دیں اور میں امیر بھاولپور کے لبیک کے امیر کے بڑا مشکور ہوں کہ جنہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ ان مظلوم بہن بیٹیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں پاکستان میں واہد یہی مذہبی ایک جماعت ہے سیاسی تو کوئی نہیں ہے لیکن ایک مذہبی جماعت ہے جو ان مظلوموں کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں بڑی دلیری کے ساتھ کر رہی ہے اور میں ان بہن بیٹیوں سے بھی اپیل کرتا ہوں جو اس میں متاثر ہوئی ہیں خدارہ آپ بلیک میلنگ میں بلکل نہ آئے اور اگر آپ کے ساتھ کچھ بھی ہے آپ بلکل سامنے آئے اور ان فیملی سے بھی ان کے بھائیوں خاندان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں کیونکہ یاد رکھیں بہن بیٹیوں سے بچوں سے غلطیاں ہوتی ہیں لیکن اس وقت آپ ان کے سہارا بنیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تاکہ بلیک میلنگز کا جو ہے ان کو یہ راستے بند ہو جائے اور میں اپیل کرتا ہوں دلیا سے کہ خدارہ اس کام کے اندر جو جو ملوث ہے ان کو عبرت کا نشان بنائے کسی چیز کو تو ٹیک ٹیسٹ کیس بنا دیا جائے میں پاکستان کے عوام سے بھی کہتا ہوں کہ خدارہ اٹھ کھڑے ہو اپنی سطح پہ ہر بندہ اس پہ اتجاج کرے ہم بجلی مہنگی ہو جائے ہیں پیٹرول مہنگا ہو جائے ہیں مہنگائی ہو جائے ہیں ظلم ہوتا ہے ہم اس کے لئے آواز کریں لیکن آج اپنی بہن بیٹیوں کے لئے تو خدارہ اٹھ کھڑے ہو کیونکہ یہ پاکستان کی بیٹیوں کا معاملہ ہے اس کے لئے آپ خموش رہیں گے تو آپ کو یاد رکھیں کبھی بھی قدرت معاف نہیں کرے گی شکریہ